فرنڈز میں کے کے نیرہ فروم راجستان دیس کی آواج ویروں کی بھومی پداروں مارے دیس آپ سبھی ساتھیوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ دوپیر سے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جو ہے ریکوڈنگ کافی وائرل ہو رہی ہے آپ سبھی نے سنی ہوگی اور اگر نہیں سنی ہے تو ایک بار میں سنا دیتا ہوں پہلے اس کو سن لیجئے جس میں ہائی کورٹ کی وکیل ہے نیتو میم اور ایک ایسے سی سٹوڈنٹ ہے جن دونوں کے بیچ میں جو ہے وارتہ لاپ ہو رہی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خود سنیے ہیلو ہاں فوڈیبنگ مہم میں وجوال بول رہا ہوں بیہار سے ہاں آج کورٹ نے ججمنٹ سنا دی ہے ٹھیک ہے جی ججمنٹ آپ لوگ کے فیور میں ہے اچھا مہم تھائنکیو مہم مہم تو کب تک ہم لوگ کا جوائننگ مل جائے گی ابھی پہلے میں ججمنٹ پڑھتا رہوں کی کیا اس میں لکھا ہے کورٹ نے کیا آرڈر کیا ہے جی جی ابھی جلسے اللہ کر ہوں گیا ہے اب معلوم سے اللہ کردے ہیں انا کس کو پوائنٹ ہوں جی جی اور نے رفق پان جیں تو ایچہ کی رہے ہیں کیا نہیں gi آپ کو کوئی مرکobi کردیا ہوijnا عطا رہا κάćے کے منٹ ھیک Survivor رہا کرو väبے Lamb, Good News iding, Good News میرے میم ہماریی فیبر میں جب nou کس کسมา ہے وہی سفورت میں فورس انسا ہے اللہ کا اللہ کا دیکھ grateful پہلے اور حاند baar کا اenschaftائے چامسے میں ان کے ان کے لئے کچھ دیکھ ports holding میم mel تو جیسا کی فرینڈ سے آپ نے یہ سنا اور یہ وکیل کہہ رہی ہیں کہ جو ہے ججمنٹ آپ کے پکس میں ہے ججمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بھائی فیصلہ یعنی کہ کورٹ کے دوارا جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ آپ کے پکس میں ہے فیور ٹھیک ہے تو وہ کیا پکس میں ہے دیکھو یعنی یہ بات جو ہے بلکل بھی حجم نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہے میم نے بینا پڑھے جو ہے ججمنٹ کو آپ کو جو ہے یہ ریپورٹ زیدی کی آپ کے پیور میں ہے تو ایسا نہیں ہوتا میم کو سب پتا ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہیے تو آخر ایسی کون سی بات ہے جو میم بتانا نہیں چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں ہم جو ہے بات کریں گے اس ججمنٹ کی آخری یہ ججمنٹ کیا ہے تو وہ ججمنٹ بھی جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چوئیس پیج کا جو ہے ججمنٹ ہے جس میں ہر ایک پوائنٹ پہ جو ہے بات کی گئی ہے ہر ایک پوائنٹ پہ جو ہے لوجک کے ساتھ جو ہے مطلب یہ بتایا گیا ہے کی آخر کس کس طریقے سے جو ہے اور اس میں ٹوٹل بتایا گیا ہے کہ بھائی جو ہے کتنی بار سنوائی ہوئی اس کے اوپر اس میٹر پہ اور کتنی جو ہے پورے دیس بھر میں کتنی جو ہے اس میں جو ہے کتنے کیس جو ہے دائر کیے گے کتنی جو ہے کس کس نے ان سبھی کا جو ہے اس کے اندر نام ہے لیکن جو سب سے ایمپورٹینٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے ساتھیوں اس میں جو سب سے ایمپورٹینٹ ہے وہ ہے فائنل سیلیکشن یعنی کی فائنل جو سیلیکشن ہے اس میں اور اس میں بھی جو سب سے ایمپورٹینٹ ہے وہ میں آپ کو ایک بار تھوڑا سا جو ہے اس کا ہندی ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے بلکل سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے اس کا ہندی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ سیسستر سیما بلور ساتھ ہی سی اے پی ایف کے لیے ویشیسٹ ماندنڈ درساتہ ہے چین ایوم نیوکتی کا پراؤدھان کیا گیا ہے کہ انوکھے تتھوں میں انہی آچکاؤں کو دھان میں رکھتے ہوئے دونوں ویجیابنوں میں اترداتاؤں نے پینل سوچی پرتکشا سوچی کے سمبند میں اُلےک نہیں کیا تھا سیٹوں کے خالی رہنے کی اس تتی لیکن اسپسٹ روپ سے کے لیے ماندنڈ کا اُلےک کیا تھا چین اور نیوکتی ہم اترداتاؤں کا دورہ بھرنے کا نردیش دیتے ہیں اُمیدواروں کے سامل نئے ہونے کے کارن رکھتیاں اُتپن ہوئی ہیں اور ساتھ ہی چھوڑ دی گئی ہیں سیسستر دوارہ آیوجیت ورس 2016 کی پرکشا کے لیے سینٹوں پر سیما بل اور سیپ سی اے پی ایف دوارہ آیوجیت ورس 2018 کی پرکشا میں اُمیدواروں کی یوگیتہ سرینی اور ادیواز کا کرم جو ملتے ہیں سمندیت ویجیابنوں میں اُلےکیت ماندنڈ یادی پہلے سے بھرے نہیں ہیں اُترداتا ایسے اُمیدواروں کا پتہ لگائیں گے اور انہیں پیس کریں گے اس پیسلے کو پاریت کرنے کے چار سپتا کے بھیتر کلپیت کے ساتھ نیوکتی ورشتتہ لیکن پچھلے ویتن کے بینا 37 اُپراؤکت نردیسوں کے ساتھ یہ یا چکائیں اور لمبیت آویدن تدنوسار ویترن کر رہے ہیں تو سب سے جو جروری لائن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جو ہے آپ کو جو ہے انکوں کے آدھار پہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پورا پڑھیں گے اگر اس ججمنٹ کو تو آپ کو ملے گا کہ بھائی جو ہے اس میں جو ہے کن سٹوڈینٹس کا سیلیکشن کیا گیا ہے دیکھئے نیوکتیاں تو دی جائیں گی ٹھیک ہے اس میں ساپ ساپ یہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ خود دیکھئے کہ اس فیصلے کو پاریت کرنے کے چار سپتہ کے بھتر کلپت کے ساتھ نیوکتی ورشت تھا لیکن پچھلے ویتن کے بینا یعنی کہ چار سپتہ کے بھتر بھتر جو ہے جوائننگ لیٹر ایسیو کیے جائیں گے اور پچھلا جو بھی ٹائم ہے اس کا جو ہے ویتن ان کو نہیں دیا جائے گا اور ایک اور بات اس میں کہی گئی ہے اگر آپ اس ججمنٹ کو پورا پڑھیں گے کہ ان کا جو ہے ری میڈیکل کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ہی جو ہے ان کو نیوکتی دی جائے گی لیکن یہ جو نیوکتی ہے وہ انکو کے آدھار پر کی جائے گی حالانکہ جو بات کر رہے ہیں کچھ لوگ کی جو ہے جنہوں نے کورٹ کیس کیا ہے ان سبھی کا سلیکشن ہو جائے گا تو بھائی یہ ججمنٹ آپ کے سامنے ہے میں کوئی اپنے مند سے تو جو ہے اس کو میں نے چھاپا نہیں ہے اور اس میں ساپ ساپ یہ کہا گیا ہے اس ججمنٹ کے اندر کی جو یوہ جو سٹوڈنٹس اس کے پاتر ہیں انکو کے آدھار پر ٹھیک ہے یعنی کی فائنل یہ سمجھ لو کی میریٹ کے آدھار پر ٹھیک ہے ان سبھی کو جو ہے جو ہے جوئننگ لیٹر دیے جائیں گے جتنے پد جو ہے رکت ہیں جو نیوکتیاں رکت رہ گئی ہیں مطلب ہو نہیں تھی تو ان سبھی کو جوئننگ لیٹر باتے جائیں گے لیکن وہ انکووں کے آدھار پر دیے جائیں گے نہ کی جنہوں نے کورٹ کیس کر رکھا ہے اس آدھار پر تو ساتھیوں آپ سبھی کو سمجھ آ گیا ہوگا باقی آپ خود جو ہے وکیل سے بات کریں جنہوں نے کورٹ کیس کر رہا ہے وہ زیادہ اس کے لیے جو ہے بہتر بتا پائیں گی باقی میرے پاس جتنی جانکاری تھی میں نے آپ کو پروائیڈ کروائی اور دو چیزیں ہم نے اس میں دیکھی پہلا جس میں میم کہہ رہی ہیں آپ کے فیور میں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ فیور میں کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ججمنٹ انہوں نے کہا میں نے پڑھا نہیں ابھی میں پڑھ کے بتاؤں گی اب تک پڑھ چکی ہوں گی آپ میم سے بات کریں باقی جو میں نے جو ججمنٹ پڑھا ہے اس میں یہی دیکھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انکو کے آدھار پہ آپ کو جوئننگ لیٹر اسیو کیے جائیں گے ان پدوں پہ جو پد رکھت رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا ایک بار پھر سے میڈیکل کروایا جائے گا اور اس کے بعد میں ان کو جوئننگ دی جائے گی تو یہ سارا جو سار تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے باقی اور اگر کوئی جانکاری ہوگی آ چکا ہے کورٹ کے دوارا اب اس کے بعد میں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اور کوئی فیصلہ آئے گا یہ فائنل فیصلہ کورٹ کے دوارا سسی جیڈی 2018 کے میٹر پہ سنایا گیا تھا تو ان سبھی کے لیے میرے حساب سے تو خوشی کے پل ہوں گے جن کے بھائی کچھ انکو کے حساب سے نمبر کم تھے مطلب زیادہ تھے اور جن کا ہو سکتا ہے اب کتنوں کا ہوتا ہے وہ تو دیکھو آنے والا ٹائم بتائے گا لیکن جتنے پدر رکھتے ہیں ان کو بھرا جائے گا یہ جو ہے کورٹ کے دوارا کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوات جائے ہند جائے بھارت فندے ماترم